اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے پاکستان میں عام انتخابات کب ہوں گے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے ایک بات تو واضح ہے انلیس کہ کوئی بہت بڑا موجزہ نہ ہو جائے سپریم کورٹ کی طرف سے انٹروینشن نہ ہو تو کم از کم اس سال عام انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہی دو کہ آئین میں تو بڑا واضح ہے کہ جب اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں تو نوے دن کے اندر عام انتخابات ہونا آئینی اور قانونی ذمہ داری اور الیکشن کمیشن کا یہ فریضہ بھی ہے لیکن کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے نئے مردم شماری کے نتائج کو اپروف کیا اور جب نئے مردم شماری کے نتائج کو اپروف کیا تو پھر قانون میں یہ بھی ہے کہ جب نئے مردم شماری کے نتائج نوٹیفائی ہو جائیں باقیرہ طور پر کانسل آف کومن انٹریسٹ اسے کر دے تو پھر جو بھی انتخابات اس کے بعد ہوں گے وہ نئے مردم شماری اور نئے ہلکہ بندیوں کی بنیاد پر ہونے چاہیے کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند روز پہلے نئے مردم شماری کے نتائج کو باقیرہ طور پر نوٹیفائی کیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا کہ اب کیونکہ ان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ عام انتخابات تب ہوں گے جب ملک میں نئے مردم شماری کی بنیاد پر ہلکہ بندیاں کی جائیں گی اور پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہلکہ بندیاں جو ہیں اس کا آغاز کیا جائے اب اس سارے جو ایکسرسائز میں چار ماہ کا وقت لگے گا اور خود الیکشن کمیشن نے جو شیڈیول جاری کیا ہے اس کے تحت یہ جا کے تقریباً دسمبر کے وسط میں ساری ایکسرسائز جو کمپلیٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کیا جا سکے گا تو اطلاع یہ ہیں کہ نویمبر یا دسمبر میں تو نہ سئی لیکن پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں وہ فروری میں ہوں گے لیکن کیا فروری میں عام انتخابات ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے تو آج اگر پاکستان کے اندر عام انتخابات نہیں ہوتے اس کے جو انٹرنل جو امپیکٹ ہے وہ تو ڈیفنیٹلی اپنی جگہ پہ کیونکہ اس سے ملک کے اندر مزید جو سیاسی عدم استحقام ہے وہ بڑے گا کیونکہ تحریک انصاف تو پہلے ہی عام انتخابات چاہتی ہے کہ وقت پہ ہونے چاہیے اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس نکتہ نظر کو سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ الیکشنز میں کسی قسم کی تاخیر ہو اور ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جب انہوں نے کانسل اف کومن انٹرسٹ میں کیونکہ سندھ کے وزرعالہ جزارہ کے سندھ میں پیپلز پارٹی کی اغمت ہے انہوں نے نئی مردم شماری کے نتائج کی منظوری دی تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اس سے الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے پیپلز پارٹی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلط بیانی سے کام لے دی ہے کہ اگر الیکشن جب کانسل اف کومن انٹرسٹ نہیں مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے گی تو جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کو کرنے کے لیے وقت چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کی پبلک پوزیشن یہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پوزیشن مختلف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے شہر اقتدار میں یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید پہلے جو ایک لارہ لگایا گیا تھا پیپلز پارٹی کو آصف علی زرداری کو کہ اگلے جو وزرعظم ہیں وہ ممکنہ طور پر بلاول بھٹو زرداری ہو سکتے ہیں لیکن پھر اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات شاید آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ تھوڑا فرسٹریٹڈ نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے وہ تھوڑی ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لے رہے ہیں اب جو میں نے انٹرنل جو اس کی ایسپیکٹس ہیں کہ اگر پاکستان میں عام انتخابات نہیں ہوتے ملکی معاشی صورتحال کا تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے بجلی کے جو بل آئے ہیں اس کی وجہ سے عوام سراپا اتجاج ہیں اور اگر اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یقینی طور پر جو سکسیسیف گورنٹس ہیں جو ضروری اصلاحات انہوں نے کرنی تھی وہ نہیں کی لیکن ایک بہت بڑی وجہ اصلاحات کرنے کے لیے بھی آپ کو ملک کے اندر ایک کنسسٹنسی چاہیے ایک سیاسی استحقام چاہیے اور جب تک وہ سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو یقینی طور پر کوئی بھی جو پولیسی ڈیسیجن ہے وہ آپ لے نہیں سکتی اگر آپ پولیسی ڈیسیجن لیں گے بھی اس پر عمل پیراہ کوئی بھی حکومت نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک اس کو اپنے مستقبل کا واضح طور پر پتا نہ ہو تو اگر یہ معاملہ توالت اختیار کرتا ہے یعنی کہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ آگے جاتا ہے تو یقینی طور پر اس سے ملک کے اندر مزید ایک سیاسی انسرٹنٹی ہوگی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بڑھے گی جس کے نتیجے میں مزید جو پاکستان کے مسائل ہیں معاشی ہوں یا آدروائز وہ بڑھیں گے لیکن ایک جو پاکستان کے لیے فردر جو چیلنج سامنے آ سکتا ہے وہ ہے کہ پاکستان کے جو بیرونی ممالک کے ساتھ خاص کر کے وہ ممالک جہاں پر جمہوریت ہے وہ ممالک جو جمہوریت کو ایک اہم ایسپیکٹ سمجھتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ اگر وہ تعلقات کی بات کرتے ہیں اور اس میں امریکہ اور جو یورپین ممالک ہیں یہ ایسے ممالک ہیں کہ جو ڈیموکرسی کو بہت زیادہ اہمیہ دیتے ہیں دو کہ اس کی اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جب ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز وہ جمہوریت کے اس پرنسپل کو بھی پرے رکھ دیتے ہیں اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی نے پاکستان کے اندر ملٹری ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا تو خاص کر کے امریکہ ہی تھا کیونکہ ان کے جو مفادات تھے ان کو تحفظ دیا ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرز نے بٹ نیور دلیس پبلکلی ان کی یہی پوزیشن ہے کہ وہ بہت سیریس لیتے ہیں ڈیموکرسی کی اگر ہم بات کریں تو خبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اور جو یورپین ممالک ہیں وہ بہت کلوزلی پاکستان کے اندر جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں اور الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے دے آر ویری کنسرنڈ اب اس کے اندر جو میری میں اب آپ کو صفارتی ذرائع سے جو میری بات ہوئی ہے ایکسکلوسیب لی آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ یقینی طور پر جاننا چاہتے ہیں ایک چاہتے ہیں کہ الیکشن پاکستان میں ہر صورت وقت پہ ہونے چاہیے لیکن وہ اتنا مارجن دینے کے لئے تیار ہیں کہ اگر ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہلکہ بندیوں کی وجہ سے یا کسی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے جینون ریزن ہو اگر اس سال انتخابات نہیں ہوتے اور دو تین ماہ تاخیر الیکشن میں ہوتی ہے لیٹسے کہ نویمبر میں الیکشن نہیں ہوتے اور ہلکہ بندیوں کی وجہ سے یہ انتخابات فروری یعنی کہ اگلے سال ہو جاتے ہیں فروری دوہزار چوبیس میں تو پھر بھی امریکہ یا یورپین یونین تو ان ایکسٹینٹ اس چیز کو ایکسپٹ کر لے گی کہ دیرار می بھی لیجٹمیٹ ریزنز کہ ہلکہ بندیوں ہونی ہیں اور کچھ ٹیکنیکلٹیز ہیں اور دو تین ماہ کا ڈیلے جو ہے that they will accept اور اس سے کوئی بہت بڑا کانسیکونسز نہیں ہوگا لیکن اگر پاکستان کے اندر عام انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں even فروری میں بھی انتخابات نہیں ہوتے اور فروری سے بھی آگے بات چلی جاتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے جو مسائل ہیں وہ انتہائی گھمبیر ہو سکتے ہیں foreign policy کے میدان پر میں یہ آپ کو وصوق سے کہہ رہا ہوں میری کچھ جو foreign diplomats ہیں ان کے ساتھ جو بات ہوئی تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ ہم نے جو حکومت پاکستان ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر پہلے تو ان کی خواہش ہے کہ انتخابات اسی سال ہونے چاہیے اور اگر technical reasons کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے کچھ ماں کی تو اس کو تو وہ accept کر لیں گے لیکن اگر پاکستان میں فروری میں بھی انتخابات نہیں ہوتے اور معاملہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو پھر جو مغربی ممالک ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں جو diplomatic relationship ہیں وہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے بلکہ ایک ملک کے ایک عام ملک کے صفارتکار نے اپنا نام نا ظاہر کرنے کی شرط پر مجھے یہ بتایا کہ اگر فروری سے بات آگے جاتی ہے تو یہ میں آپ کو بسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ابھی bilateral engagement ہے وہ bilateral engagement وہ اسی طرح کی جاری رکھیں اور یورپین یونین کی طرف سے اس سے بھی سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے ان ادھر ورڈز اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں یہ بتاؤں کہ یہ این ممکن ہے کہ اگر پاکستان فروری میں بھی انتخابات نہیں ہوتے اور بات آگے لمبی چلی جاتی ہے تو جو مغربی ممالک ہیں امریکہ یورپین یونین وہ پاکستان کے ساتھ جو صفارتی تعلقات ہیں ان کو downgrade کر سکتے ہیں اور این ممکن ہے کہ کچھ ایسے اقدامات جس سے پاکستان کے اوپر to an extent کچھ restrictions کچھ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں اور اس کا جو ایک further impact ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت struggle کر رہی ہے ابھی بھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک stand by arrangement ہے نو ماہ کا اور وہ نو ماہ کا جو program ہے وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف اور جو اس کے پیچھے آئی ایم ایف کو چلانے والے وہ مالک ہیں ان کا یہی خیال تھا کہ نو ماہ میں ایک تو یہ جو transition کا period ہے پاکستان میں نگران حکومت ہوگی اس کے بعد پھر عام انتخابات ہونے اقتدار کی منتقلی ہونی ہے ایک حکومت سے دوسری حکومت کو تو کم از کم یہ جو نو ماہ کا عرصہ ہے اس میں ایک element of predictability رہے اور اس دوران پھر ایک transition ہو جائے اور جب اس کے بعد transition ہوگی تو پاکستان کو definitely اس وقت جو معاشی صورتحال ہے ایک بڑے extended تین سال چار سال کے آئی ایم ایف کے program کی ضرورت ہوگی اور وہ پھر نئی جو حکومت آئے گی اس کے ساتھ پھر آئی ایم ایف نگوشیٹ کرے گی لیکن اگر پاکستان میں عام انتخابات نہیں ہوتے نہ صرف یہ جو موجودہ program ہے یہ خطر میں پڑ جائے گا بلکہ جو مستقبل میں پاکستان further program کرنا چاہ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ program بھی یا اس کے امکانات بھی پھر بالکل مادون ہو جائیں گے تو in nutshell جو مغربی ممالک ہیں امریکہ ہے یورپین یونین ہیں انہوں نے واضح طور پر پاکستان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ دو تین ماہ کا جو تاخیر ہے election کے اندر وہ تو ہم شاید tolerate کر لیں گے لیکن اگر یہ جو تاخیر ہے فروری سے آگے جاتی ہے تو اس کے جو consequences ہیں وہ پاکستان کو face کرنا پڑ سکتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں bilateral وہ downgrade ہو جائیں گے وہ جو different level پہ پاکستان کے ساتھ cooperation ہے ان ممالک کی وہ بھی متاثر ہوں گی اور importantly جو international financial institutions ہیں جو پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے یا جو بھی IMF کا program ہو world bank ہو یا باقی ادارے ہوں جن کو ظاہر ہے کہ مغرب امریکہ کنٹرول کرتا ہے اور اگر انتخابات نہیں ہوتے تو پھر اس کا بھی impact جو ہے وہ پاکستان کے اوپر negative لی پڑے گا اور ایک اور جو پہلو جو یہ مغربی ممالک ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وقت پر انتخابات ہونے چاہیے صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور وہ اس چیز کو بھی بڑا closely monitor کریں گے کہ کیا جو انتخابات ہوں گے اس میں تمام جماعتوں کو level playing field ملے گا چنین کے ان کا اشارہ یہ واضح طور پر تحریک انصاف کی طرف ہے کیونکہ اگر آپ تحریک انصاف کی اس وقت جو position دیکھیں جو crack down ان کی خلاف launch کیا گیا نو مئی کے بعد جو ان کی مرکزی کا عادت ہے خود عمران خان اس وقت جیل میں ہیں تو جو مغربی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جب بھی ہوں تو تمام جماعتوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کھل کر election campaign میں حصہ لیں اور بغیر کسی fear کے وہ انتخابات میں حصہ لیں اور تیسرا ایک اور پہلو وہ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ میڈیا پاکستان میں کس حد تک آزاد ہے کیا ان پر کوئی قدران تو نہیں ہے کہ آپ نے elections کے اندر کس طریقے کی reporting کرنی ہے کیا ایک خاص angle رکھنا ہے اس میں وہ کتنے آزاد ہیں یہ بھی ایک aspect ہے جس کو جو مغربی ممالک ہیں وہ بڑا closely دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جو ہفتہ گزرا ہے اس میں جو امریکی صفیر ہیں ان کی دو عام ملاقاتیں ہوئی ہیں ایک چیف election commissioner سے اور دوسرے جو نگران وزرعظم ہیں انبارالحق کا کر اور اس میں جو underline message ہے اب کھل کے تو ظاہرہ diplomacy میں آپ یہ باتیں نہیں کہتے exactly اس میں یہی ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے secondly تمام جماعتوں کو ان انتخابات میں حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے اور تیسرا پاکستان میں حکومت کس کی ہونی ہے اس کا انتخاب جو ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے وہ عمام کو کرنے دینا چاہیے اور جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کا مستقبل میں انحصار ہے وہ اس بات پر منصر ہے کہ پاکستان میں جو democratic جو order ہے وہ intact رہتا ہے rule of law یعنی قانون کی حکمرانی رہتی ہے نہیں رہتی تو in so many words جو امریکی صفیر ہیں وہ بھی پاکستان اور پاکستان کے جو بھی فیصلہ ساز ہیں واضح پیغام دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں عام انتخابات وقت پر نہیں ہوتے تو اس کے پاکستان پر جو اس کے consequences ہیں وہ پاکستان کو برداشت کرنا پڑ سکتے ہیں آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ